اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں خیرہ سے ہوں گے اچھا یہ آپ کو پتا ہے کہ کافی سارے عویدوں کے ای نمبر نہیں نکل رہے ہیں اس میں سے مصاند والے بھی ہیں جن کے ای نمبر نہیں نکل رہے ہیں مصاند والی میں لسٹ آپ بھائیوں کو بتائیں جا رہا ہوں جن کے ای نمبر نکل رہے ہیں فیلحال اور جن کے نہیں نکل رہے ہیں وہ بھی لسٹیں بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ جو مسحسہ والے ہیں جو باقی ہیں اس کے علاوہ جن کے ای نمبر نہیں لگ رہے ہیں ان کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ بھائیوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا اور سیکنڈلی آپ کو بات یہ بھی بتاتا جاؤں جن کے ای نمبر نہیں نکلے تو وہ کیا نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے یا بند ہو گئے یہ بھی میں آپ کو کلیر کرتا ہوں انشاءاللہ تو میں لسٹ پہلے آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیتا اس کے بعد میں تفصیل سے بات آپ کو سمجھاتا ہوں اور کرتا ہوں انشاءاللہ تو دیکھیں آپ اوپر آپ کو شو ہو رہا ہوگا امیل انہیہ شخصیہ یہ جو ای نمبر نہیں کر رہا ہے پہلے ان کے نام لینے جا رہا ہوں امیل انہیہ شخصیہ اس کا ای نمبر لگ رہا ہے اور جس کے ای نمبر لگ رہے ہیں ان کے ویزے بھی لگ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو یہ نہیں ہے جن کے ای نمبر نہیں لگ رہے یعنی کہ ای نمبر لگ رہے ہیں تو ویزے نہیں لگیں گے ایسا نہیں ہیں جن کے ای نمبر لگ رہے ہیں تو سمجھیں اس کے ویزے بھی لگ رہے ہیں نمبر این آئیہ شخص کے قویدہ لگ رہا ہے یعنی کہ این پر نکل رہا ہے اور نمبر دو حارس منزلی اوپر آپ کو شوہ ہو رہا ہے اور نمبر تری مدارس خاص اس کے علاوہ نمبر چار پر بات کی جائے خیالت منزلی نمبر پانچ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر مدیر منزلی مدیر منزلی ہے اور نمبر چھے کی بات کی جائے تو مزرہ منزلی ٹھیک ہے اور نمبر سات کی بات کی جائے کوجی منزلی اس کے علاوہ نمبر آٹھ کی بات کی جائے مباشر منزلی اور نمبر نو کی بات کی جائے سفر جی منزلی ان کی ٹریٹ کی باقی ٹرانسلیٹ اگر کرنی ہو تو آپ کو خود گوگل پر کر سکتے ہیں تو کیونکہ میں شورٹ ٹائم میں جو انا ویڈیو بنا کے آپ پھائیوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں زیادہ ٹائم لمبا چوڑا نہیں لیتا کیونکہ بندہ تھک جاتا ہے دیکھتے دیکھتے اس وجہ سے نا تو اگر نمبر دس کی بات کیجائے مساعد شخصی اگر گیارہ کی بات کی جائے یہ سارے نکر رہے ہیں جو گیارہ نمبر تک میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ ساری نمبر نکر رہے ہیں ان کے ویزے بھی لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو نمبر گیارہ کی اگر بات کیجائے آمیلِ مصاند نمبر بارہ کی بات کیجائے سائق خاص یقین کریں سائق خاص کی جب بات آتی ہے یعنی کہ اس کا کام ہو رہا ہے نمبر نکر رہے ہیں ویزے لگ رہے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کیونکہ کافی ٹائم اسی معاملے پہ ہم بھائیوں کے ساتھ جارہاں بات کرتے رہے ہیں اسی معاملے پہ ای نمبر نہیں نکر رہے تھے مسئلہ چاہ رہا تھا آملے منزلی یقین کرے دل خوش جائے تھے آملے منزلی کی اور سائکے خاص کی بات کی جائے تو ٹھیک ہے نمبر بارہ کا بتا ہے میں نے سائکے خاص نمبر تیرہ کا ہے آملے منزلی نمبر چوتھا کی بات کی جائے تباق منزلی اس کا بھی نمبر لگرہ ہے سارا کچھ اور ہیں اور باقی رہے کہے جو ای نمبر نہیں کر رہے وہ بھی ٹریڈ میں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ابھی تین سنے ہیں وہ جو میں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ اوپر لسٹ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کون کون سے ہیں نمبر1 آملے منزلیہ ہے آملے منزلیہ کا ای نمبر فیلحال نہیں لگ رہا اور اس کے علاوہ نمبر2 ہے اقصائی نتک و سما خاص ٹھیک ہے اس کا بھی نہیں لگ رہا نمبر تین کی بات کی جائے سیک خاصہ یعنی کہ تین ہے یہ ٹریڈ ان کے ای نمبر فیلال مصاند والے ہیں جو ویزے ان کے ای نمبر فیلال نہیں لگ رہے یعنی کہ ویزے بھی فیلال نہیں لگیں گے ان کے تو آنے والے وقت میں اگر بات کی جائیں گے کہ یار یہ ان کے ویزے لگیں گے ای نمبر نکلیں گے یا کب تک لگیں گے تو بھرکل اس کے ویزے جو اینہ لگیں گے ہی نمبر بھی نکلیں گے لیکن کچھ ٹائم صبر کر لیں انشاءاللہ ہفتہ پندرہ دن یا ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ یہ معاملات حال ہو جائیں گے یہ سب کے سب مسئلہ حال ہو جائیں گے اور سب کے ہی نمبر بھی لگیں گے ویزہ بھی لگیں گے انشاءاللہ کیونکہ دیکھیں پہلے بھی یہی مسئلہ چل رہا تھا جو سیکر خاص حامل منزلی والا تھا ان کا مسئلہ حال ہو گیا تو انشاءاللہ ان کا بھی مسئلہ حال ہو جائے گا اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ مسسسا والے یا باقی ٹریڈ کے ویزے ہیں جن بھائیوں نے کمنٹ کیا ہوئے میں نے دیکھے ہیں انشاءاللہ میں منڈے والے دن یا ٹیوٹے والے دن ان پر بھی مکمل طور پر اس کو چیک کر کے ڈیٹیل چیک کر کے آپ بھائیوں کے ساتھ وہ بھی میں ضرور شیئر کروں گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ